کشمیر کے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور جس طرح بھی میرے سے پہلے وزیر خارجہ نے کہا کہ سارا پاکستان آج مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے لیکن صرف سارا پاکستان صرف سارا پاکستان ہی نہیں آپ کے ساتھ کھڑا مسلمان دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے کہ کشمیریوں مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے کشمیریوں پاکستان کا بچہ بچہ اور آئی پاکستان کا ہر شہر ہر گاؤں میں نے یہ دی سنا ہے جس کا نمازہ سنیتے ہو جس کا بہر نیازی بہر کہتے ہو حضب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاڑی رنگ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزمان محمد اورنزیب امریکہ کے شہر نیویارک سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج فیبرری فائیو ہے اور کشمیر کا یوم یکجیتی کشمیر میں بنائے جا رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ ازار یکجیت کے لیے ایک ڈونگ رچائے جا رہا ہے اس اسلحے میں کشمیریوں کے ساتھ جو گزشتہ ستر سالوں سے کبھی یکجیتی کے نام پہ کبھی کسی اور طریقے سے کشمیریوں کو بفقو بنایا جا رہا ہے اسی طرح آج مظفرہ باد میں پی ڈی ایم نے ایک میلہ سجایا میں تو اس کو ایک ڈراما کہوں گا کشمیر کے لیے ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور نہ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی حکمت عملی ہے نہ انہوں نے جو پی ڈی ایم ہیں انہوں نے اپنے دور حکومت میں کشمیر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا اگر کچھ کیا ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے اور دوسری طرف جو حکومت ہے عمران خان صاحب نے کوٹلی میں ایک ڈراما رچا رہے ہیں اور میں آج سپیچلی جو سپیچ تھی شاہ محمد قریشی صاحب کی وہ سن رہا تھا اور ان کے چیرے سے دیکھیں آپ کے جھوٹ بولا جا رہا ہے ان کے چیرے سے لگ رہا ہے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ مکمل جھوٹ بول رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں کون سے کشمیریوں کے ساتھ ہیں نہ آپ کی خارجہ پلیسی کشمیریوں کے ساتھ ہے نہ آپ نے کوئی کشمیر کے لیے کوئی کام کیا ہے اور صرف یوم جگجیتی کے دن میں کشمیر سولیڈیٹری دنے کے دن میں آپ جاتے ہیں کشمیر میں آپ لوگ وہاں پہ ڈراما بناتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں شاہ محمد قریشی صاحب نے بڑے بڑے دعویے کیا آج انہیں کہا کہ جو فوج ہے وہ کشمیر کے لیے کچھ کر رہی ہے حکومت جو ازادی کے لیے کچھ کر رہی ہے کھوکلے نارے مارے جا رہے ہیں ازادی کے نام پہ اور کشمیریوں کے بفقو بنانے میں یہ جو ڈراما رچایا جا رہا ہے خدا کے لیے اس کو بند کیا جائے کشمیری کشمیر کو اپنا سفیر کہنے والے خان صاحب کی سپیچ آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ کوٹلیک میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کشمیر کی ازادی کے لیے کام کریں گے کون سے کشمیر کی ازادی کے لیے آپ کام کریں گے کشمیری کو حق خود درائید دلائیں گے کہاں سے دلائیں گے آپ نے آپ تو اپنے موقف سے ہٹ گئے ہیں آپ کا موقف جو کشمیر کو ڈوائیڈ کرنے کا ہے یہ آپ کو پہلے پتا تھا کہ انڈیا کشمیر میں کیا کر رہا ہے اور اس کے بعد وہی کام آپ نے ایک سال کے بعد گلگت بلتستان کو یہ تری سیمٹی ختم کر کے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ملی بغت سے ہوا ہے اور میں جناب ازاد کشمیر کی جو حکومت ہے جو حکومت کے ازاد کشمیر کے سوکال وزیراعظم ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ کو اس کے اعتماد میں لیا گیا تو آپ حکوم کو آکے بتائیں کہ اس نے اس اجلاس میں جب یہ انڈیا نے تھری سیمٹی ختم کیا ہے اور اس وقت کیا کہا تھا میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو سب چیزوں کو سامنے لڑنا چاہیے تاکہ یہ جو بیجمانی والا چکر ہے یہ ختم کیا جائے اور میں جو خان صاحب کشمیریوں کے حق کے لیے بات کرتے ہیں میں اسے پوچھتا ہوں کیونکہ آپ کی حکومت کو ابھی چار سال ہونے والے ہیں آپ نے کشمیریوں کے لیے کیا کیا ہے آپ تو اپنے موقع سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور کشمیریوں کو رسوا کرنے کے علاوہ اور آپ کی حکومت میں کوئی کام ڈھمکا کام نہیں ہوا اور پھر آپ جا کے وہاں پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے لیے ان کا ان کے رائے کا اعترام کریں گے کون سے رائے کا اعترام کریں گے آپ آپ نے تو وہ جو انڈیا کا موقع تھا جب سے انڈیا نے تھری سیمٹی ختم کیا ہے دنیا کے کسی فورم پہ بتا دیں کہ آپ نے کوئی بات کی ہے جلسوں میں جا کے آپ بولتے ہیں کہ کشمیریوں کو بے فکوف بناتے ہیں اور یہ کشمیری بھی بے فکوف قوم ہے اس لیے کہ یہ آپ پہ بار بار اعتبار کرتے ہیں اور پی ڈی ایم کا جو آج جو وہاں پہ قرارداد پیش کی گی مجھے اس پہ بھی ہنسی آ رہی تھی کہ خدا کے لیے کشمیریوں کے ساتھ یہ ظلموں سے تو بند کیا جائے یہ ڈراما بازی بند کیا جائے آپ کیوں روز آ کے سٹیج پہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں کشمیریوں کا جو حق ہے ان کو وہ حق دیا جائے اور کوٹلی میں جا کے آپ جنائٹر نیشن کے بات کرتے ہیں کہ ان کو جنائٹر نیشن کو قراردادو کے مطابق خالق کرنا چاہئے وہ جو سابقا صدر ہیں امریکہ کے ان سے انہوں نے تین دفعہ بات کیا کیا بات کیا آپ نے خان صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں آپ کے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا بات آپ نے کیا یہ بات کیا کہ کشمیریوں پہ اور ظلم اور ستم کیا جائے انڈیا کی طرف سے آپ نے دنیا کے کسی فورم پہ آپ نے آ کے آج تک یہ بات نہیں کی کہ کشمیریوں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ ظلم بند کیا جائے آپ نے صرف تقریروں میں کسی انٹرنیشنل لیول کے کوئی پریس کنفرنس دیکھ لیں آپ پچھلے سال سے کہاں کہیں پہ انہوں نے نہیں بات کی ابھی تو میں ایک اور بات کرتا ہوں ابھی تو ٹی وی پہ بھی آنا کم ہو گیا ہے کشمیر کے لیے آئیے سلڈیٹری ڈے ہے تو اس لیے یہ ہمیں یکجہدی کا دن ہے تو اس لیے ابھی انہوں نے یہ ڈراما شروع کیا ہے کہ کوٹلی میں جا کے اور ادھر مظفر آباد میں جا کے یہ کشمیریوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور پھر مقبوضہ کشمیر کے لوگ کے لیے پیغام دے رہے ہیں یہ کشمیری اور پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہے کون سی پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہے ستر سالوں سے آپ نے ان کو یہی کہہ کہہ کہ ان کے ان کے لیے مشکلات پیدا کی ان کے لیے ہر طرح کی مشکلات وہ جیل رہے ہیں تو خدا کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ کشمیر کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے احساس کو کیا کرنا ہے آپ نے ایک وہ ان کا جو جو جاز گی رہا ہے تو اس پہ آپ قرار ہیں جی کہ ہم نے جاز گرا دیا ہے جو لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے جو ستر سالوں سے ظلم ہو اس کی کوئی آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ کشمیر کا مسئلہ حال ہو ملک کا سیونٹی فائی پرسنٹ بجٹ وہ آرمی میں جاتا ہے اور آرمی کیوں کہے گی کہ کشمیر کا مسئلہ حال ہو تو خدا کے لیے یہ لوگوں سے جوٹ نہ بولا جائے اور جو صحیح بات ہے وہ بتائی جائے اور پھر خان صاحب جلسے میں کہتے ہیں جی کہ نوجوانوں کو اٹھایا جاتا ہے خان صاحب خدا کے لیے وہاں تو انڈیا میں تو مقبضہ کشمیر میں تو اٹھایا جا رہا ہے یہاں بھی اٹھایا جا رہا ہے اگر آپ کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا تو اٹھایا جائے گا تو اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ خدا کے لیے یہ درامے بازی بند کی جائے جنہائٹر نیشن کی قرار دادوں سے آپ خود پھر گئے ہیں پی ڈی ایم کی جو تنظیمیں آج کشمیر کے لیے وہ بات ہیں وہ کشمیر کے لیے نہیں وہ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے کھڑی ہیں میاں نواز شریف آصف علی زرداری مریم نواز آپ جو بات کر رہی ہیں یہ بات جب حکومت میں ہوتے ہیں تو اس وقت کیوں نہیں کرتے اور یہ کشمیری کے ساتھ ایک اور ڈراما کیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ گلامی کشمیر کی جو قوم ہے ان کو گلامی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی تو گلام تو آپ نے بھی رکھا ہوا ہے خان صاحب آپ نے بھی اس قوم کو گلام بنا کے رکھا ہوا ہے یہ وہاں پہ زندگی کے بنیادی سولتے نہیں ہیں اور یہ اتنا بجٹ آپ دوسری چیزوں پر خرچ کرتے ہیں تو خدا لکھ کے لیے کشمیریوں سے جو وعدہ کیے گئے ہیں جنائٹر نیشن کی طرف سے ان کو امپلیمنٹ کرانے میں اپنا ایم کردار ادا کریں اور جھوٹ بولنا بند کریں کیا کردار ادا کریں گے آپ آپ نے تو گلگل بلتستان کو پاکستان کا حصہ بنا دیا اور ابھی الیکشن کے بعد آپ دیکھ لیں کہ الیکشن کے بعد آپ اس کو بھی ختم کر دیں گے ازاد کشمیر کو بھی اس کا ساتھ ملا لیں گے تو اسی لیے تو آپ الیکشن کی تیاری ہے کہ ہم ایک سریدہ حاصل کریں اور یہ بھی ہم کام کریں جو ستر سال سے کوئی بھی نکھات سکا تو یہ خدا کے لیے یہ بند کیا جائے یہ درامہ بازی جو حکومت پاکستان کی طرف سے یہ کشمیریوں کو مسلسل بے کوف اور یہ ان کو روز ڈیفرنٹ قسم کا لالی پاپ دیا جاتا ہے آج میں پوری جو ان کی سپیچ تھی جلسے کے کوٹلی کی وہ سب کو میں سنایا ہے وہ اس حد تک یہ ابھی تو ابھی اگر کشمیریوں کو یہ جھوٹس نہ لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیری قوم پھر بے فکوف قوم ہوگی کہ 370 انڈیا میں ختم کیا ہے اور پاکستان میں گلگل بلتستان میں بھی ختم کر دیا ہے ابھی ازاد کشمیر میں بھی ختم کریں گے یہ وہی منصوبہ ہے جو مشرف کا تھا اور اسی پہ یہ عمل کر رہے ہیں لیکن یہ عوام کی مدافت کی وجہ سے مخالفت کی وجہ سے یہ قوم کے سمجھ نہیں لارے تو میں ازاد خود یہ کشمیری ہوں اور میں کشمیر کے لیے بات کروں گا مجھے کسی پارٹی کسی بھی جماعت سے زیادہ عزیز کشمیر ہے اور کشمیر کی ازادی کے لیے ہمیں کشمیریوں کو مل بیٹھ کے ایک سلوشن کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ ہمارا وکیل کمزور ہے اور جوٹھا ہے ہمارا وکیل پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں جو کشمیر کے نام پہ کھاتی ہیں وہ کبھی بھی کشمیر کا کوئی حل نہیں کریں گی اسی طرح جو حکومت میں آتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے سوچتا ہے وہ کشمیریوں کے لیے کوئی بھی نہیں سوچتا تو کشمیر کا جو بجٹ ہے کشمیر کی جو ڈیم کی ریالیٹیز ہیں وہ بھی پراپر طریقے سے کشمیر کے لوگوں پہ خرچ نہیں ہوتی تو میں میں آج کے جو جلسہ ہوا ہے کوٹلی میں میں اس سے بڑا فیڈ اپ ہوا ہوں اور میں ازاد کشمیر کے دار و خلافہ مظفر آباد میں جو ڈراما ہوا ہے اسے بھی میں مایوس ہوں کہ کشمیری کو ترہ ترہ کی چیزیں دکھا کے ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ ہمیں جک جہتی کشمیریوں کے ساتھ اگر کرنی ہے تو ان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا ان کے لیے اپنی آواز دنیا کے عوانوں تک پہنچانے پڑے گی ان کے لیے کشمیریوں کو ہی متحد ہونا پڑے گا یہ جو باقی جتنے سٹیک ہولڈر ہیں یہ کشمیر کی ازادی کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور نہ کبھی ہوئے ہیں اور میں یہ گرٹی کے ساتھ کہتا ہوں ایک منصوبہ بنایا ہے کہ کشمیر کو ڈوائیڈ کیا جائے اور وہی منصوبہ مشرف نے بھی بنایا تھا اور یہ کشمیریوں کو کبھی قبول نہیں ہے کسی بھی قسم کی پارٹیشن کسی بھی قسم کی جو تقسیم ہے اس کو کشمیری نہ منظور کرتے ہیں اور چاہے وہ انڈیا کی طرف سے ہو چاہے پاکستان کی طرف سے ہو یا کسی بھی کنٹری کی طرف سے چائنا کی طرف سے ہو اور ازاد کشمیر میں آپ کو کورٹلی میں جا کے تو کشمیریوں کے لئے پیغام دیتے ہیں جی کہ وہ انہوں نے بڑی کربانیاں دی انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا آپ نے کیا کیا ہے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا ہے ازادی اور کون سی ازادی کی آپ بات کرتے ہیں یہ ازادی ہے جو آپ نے ستر سالوں سے اس قوم کو اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں لوگوں کی عصمت دری ہوئی ہے جو میں جہدی کے موقع پر سال میں ایک دفعہ آپ پاکستانی بھائی جو ہے نا وہ گٹھے ہو کے اس کو انجائے کرتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں خدا کے لئے یہ یہ بند کیا جائے جو جہلو میں لوگ ہیں جو وہاں پہ کربانیاں دے رہے ہیں یاسین ملک ہیں شبیر شاہ ہیں باقی جو حریت کے لیڈر ہیں جو کربانیاں دے رہے ہیں خدا کے لئے ان کی کربانیوں کو تو مد نظر رکھا جائے اور یہ یہ جو یہ جو کشمیری قوم ہے اس کو مزید بے فکوف ہونے سے بچایا جائے وہ ان کے جو سٹیج پہ آتے ہیں تو وہ نعرے ایسے لگاتے ہیں کہ ہم نے کشمیر فتح کر لیا کون سا کشمیر آپ نے فتح کر لیا ہے میں آج سردار تیگ صاحب کی ایک پیغام ویڈیو پیغام دیکھ رہا تھا مجھے تو اگر ان کے چہرے سے وہ کشمیریوں کے خون کی بدھو آتی ہے مجھے ان کے چہرے سے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے ایک سٹیک ہولڈر یہ بھی ہیں اور وہ جو کشمیر کے لیے جو بات کرتے ہیں جو کشمیر کے لیے جو ان کے چہرے سے لگتا ہے کہ یہ جھوٹے انسان ہیں اب بیرستر سلطان محمود صاحب دنیا کے جگو پہ جا کے انجائے کرتے ہیں اور ساتھ تقریر کرتے ہیں میں کشمیر کے لیے آیا ہوں کون سے کشمیر کے لیے کہاں انہوں نے کیا کیا ہے آج تک تو یہ کشمیر کو کھایا ہے ان لوگوں نے تو کشمیر کے جتنے لیڈر ہیں آج میں وہ تارک فاروق صاحب کی جلسے میں تک سپیچ سن رہا تھا خدا کے لیے تارک فاروق صاحب یہ کشمیریوں کے ساتھ یہ ظلم بند کیا جائے اپنے مفادات کے لیے اپنے ذاتی مفادات کو مدن نظر رہ کے آپ یہ کرتے ہیں یہ بند کیا جائے اور جتنے بھی لیڈران ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں وہ کسی بھی ریاست کی جو ازادی پسند تنظیمیں ہیں ان کو چھوڑ کے یہ سب غدار ہیں اس قوم کے کشمیری قوم کے غدار ہیں اور کشمیری قوم ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی جو کشمیر پہ اتنا ظلم و ستم جاری ہے جو وہاں پہ دو سال سے ابھی لاکڈاؤن ہے اور کشمیریوں کو مزید ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے عمران خان کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہاں پہ بچوں کو اٹھا دیا جاتا ہے خدا کے لیے یہاں بھی بچوں کو اٹھا دیا جاتا ہے اگر کوئی بھی اپنی ازادی کے لیے بات کرے تو اس کو اٹھا دیا جاتا ہے تو میں جتنے بھی کشمیری ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں میں پاکستانی عوام سے مایوس نہیں ہوں پاکستانی عوام ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ ہے لیکن اسٹیبلشمیٹ حکومت اور فوج اور باقی جتنے ادارے ہیں حکومتی ادارے ہیں انہوں نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا اور نہ وہ کریں گے صرف و صرف پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ دے گی اور ہر وہ ملک کا بشندہ چاہے وہ انڈیا کے لوگ ہیں چاہے وہ پاکستان کے ہیں چاہے کسی اور بھی کنٹری سے کشمیریوں کے ساتھ امدادی رکھتے ہیں کشمیریوں کے لیے بات کرتے ہیں ہمارے دل میں ان کے لیے عزت ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے ہمارا دل دھڑکتا ہے وہ اس لیے دھڑتا ہے کہ ہمارا کشمیری پاکستانی ہمارے بائی ہیں اور ہم ان بائیوں کی دل و جان سے عزت کرتے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ کشمیر کی ازادی کے لیے ایم کردار ادا کریں گے صرف یہ حکومت یہ حکومتی ادارے اور حکومت کی جو پالیسی ہے خارجہ پالیسی ہے حکومت کے باقی اداروں کی جو پالیسی ہے اسے ہم نفرت کرتے ہیں ہم کشمیری پاکستانی قوم سے محبت کرتے ہیں اور یہ محبت کا جذبہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا لیکن خدا کے لیے کشمیریوں کے ساتھ جورس نہ بولا جائے حقائق کو سامنے رکھ کے بات کی جائے اور کشمیری کی ازادی کے لیے بات کی جائے میں کشمیریوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دنیا کے جس بھی کونے میں ہیں اپنی آواز کشمیریوں کے لیے بلند کریں کشمیری ہی کشمیریوں کا ساتھ دیں گے اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا کی طاقت وہ ساتھ نہیں دے گی آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا میں کشمیریوں کے ساتھ ظلم و ستم کے ساتھ جو سکھ برادری کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اس کے لیے وہ سب لوگ اگٹھے ہوئے ہیں اور ہم کشمیری بھی ان کا ساتھ دیں گے کسی بھی قسم کا ظلم ہو چاہے وہ انڈیا میں ہو چاہے وہ کسی ملک میں ہو کشمیریوں اس کا ساتھ دیں گے اور میں پوری امت مسلمات سے کہتا ہوں کہ کشمیریوں کا ساتھ دیں کشمیریوں کے لیے حق کے لیے آواز اٹھائیں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائیں میں سپیچلی امریکہ میں نیو یارک میں رہنے والے پاکستانی اور کشمیریوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی کشمیر کا پروگرام ہو تو اس میں اپنی آواز بلند کریں یہاں کے بچوں کو یہاں کے نوجوانوں کو یہاں کے امریکن جو کشمیری ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں چاہے وہ مقبضہ کشمیر سے ہیں یا ازاد کشمیر سے ہیں یا گلگلت بلتستان سے ہیں کہ وہ کشمیر کے لیے اپنی آواز اٹھائیں اور اپنی آواز دنیا کے اونوں تک پہنچائیں تاکہ ہم کشمیر کی ازادی کے لیے جو ستر سالو سے جو ڈراما کیا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے اور ان کی ازادی کے لیے اپنا ایم کردار ادا کریں میں تھوڑا سا کشمیر کے معاملے میں اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جذباتی ہو جاتے ہیں میں جذباتی اس لیے ہوتا ہوں کہ مجھے اس مٹی سے پیار ہے مجھے اس مٹی کا خیار رکھنا ہے اور وہ کس نے رکھنا ہے وہ صرف جو اس مٹی میں پیدا ہوا ہے وہ رکھے گا کشمیر کا ہر بندہ جو کشمیر میں پیدا ہوا وہ کشمیری ہے یہ کشمیر ان کا وطن ہے اور ماں درتی ہے اس درتی کا خیار رکھنا ہر کشمیری پر قرض ہے میں امید کرتا ہوں کہ کشمیری اس کو پازیٹیو طریقے سے دیکھیں گے اور اپنی کشمیر کے لیے جدجہت جاری رکھیں گے اور اپنا اہم کردار دا کریں گے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا پروگرام کو لائک کرتے ہیں پاری رنگ پروگرام آپ کا پروگرام ہے اس کو لائک کرتے ہیں اور اس کو اپنی رائے کا ازار بھی کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامل ناصر ہو و السلام موسیقی